آج بھی میں آپ کو راسی پھل ہی بتا رہا ہوں اور ابھی کچھ دنوں تک یہ ہی بتاؤں گا اس کے بعد میں کچھ آگے کی چیز بتاؤں گا جو ہو سکتا ہے سنی سے ریلیٹڈ ہو یا خاص گرہوں سے ریلیٹڈ ہو لیکن سراسی پھل میں ہی آپ کو میں بہت کچھ بتا دے رہا ہوں جو آپ کے جانکاری کے جوگے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آج چوبیس تاریخ ہے بدھوار دن ہے تو دن تو آج ٹھیک ہے تیتھی پنچمی ہے اس پنچمی تیتھی کے سوامی شیشناغ ہوتے ہیں جنہوں نے دھرتی کو اپنے سر پہ ٹکا کے رکھا ہے شیشناغ کو لٹریلی سینٹیفیک وے میں جدی ٹرانسلیٹ کیا جائے تو ایٹیز ای گریوٹیشنل پل اور مول لکشتر ہے یہ تھوڑا کڑا ہے چندرما دھنوراسی میں ہے یہ کڑا ہے تو دن تھوڑا سا آج تھوڑا کٹھن ہے جیسے دھنوراسی میں چندرما گئے ہیں یہ تھوڑا کٹھن مانے جائیں گے کارن کی دھنوراسی کے ساتھ کیتو بھی ہے اور سنی بھی ہے so this moon will get effect from saturn as well as from کیتو تو چندرما ٹوٹھوٹ جا رہا ہے سیسے کا گلاس ٹکڑا رہا ہے کس سے کیتو سے کانٹی سے یا کانٹی کے اوپر سیسے کا گلاس گر رہا ہے اور یہاں لوہا ہے تو لوہے کے کٹی پر یہاں لوہے پر ایک گلاس گر جا رہا ہے چندرما تو اس میں ٹوٹھوٹ کی بات ادھک ہے دکھ کی بات ادھک ہے تو آج چندرما شب نہیں ہے اس لئے ہم نے دھنوراسی کو کروس کیا تیتھے شیش ناغ ہے یہ صرف راہو والا ناغ نہیں ہے سنی والا ناغ نہیں ہے یہ شیش ناغ ہے جس پر سویم بھگوان بشنو بیرازتیں ہیں یہ تو شب ہے اور پرانی میتھکوں کے حساب سے یہ پرتھوی سیس ناغ کے اوپر ٹکی ہوئی ہے سر کے اوپر میں گریوٹیشنال پل کے حساب سے پرتھوی اپنے جگہ میں ٹکی ہوئی ہے اب یہ سبت کو سمجھ لیجئے میں نے جو بڑی بات کہی ہے سیش ناغ یہاں پر گریوٹیشنال پل آف آل دے پلینٹس سرکلنگ اگاؤنسٹ سن سورج کے چار اور ایراؤنڈ سن جو گھوم رہے ہیں سارے گرہ اور سارے گرہوں کا اپنا گریوٹیشنال پل ہے تو وہ سارا چیز میل کر کے جو ایک رکا ہوا ہے ساپ ساس لیتے ہیں ہوا پیتے ہیں تو وہ پل ہے رجو ہے رسی ساپ کو رجو بھی بولتے ہیں رسی اور آج مول لکشتر ہے دھنو راسی اپنے آپ دھنوش کو بولتے ہیں جس پر تیر رکھ کر کے چھوڑا جاتا ہے ایک انسٹرمنٹ ہے جس سے کوئی چیز چھوڑی جاتے ہیں جیسے توپ ہے بندوق ہے گولہ ہے تیر ہے کٹھا ہے اس سارے چیزیں وہ چھوڑی جانے والی چیز ہے دھنو راسی اور دھنو دھنوش دھاری ایک ہی بھگوان تھے وہ تھے رام باقی سبھی بھگوان کے الگ الگ استر شاستر ہیں بھگوان بشنو کا چکر ہے درگا ماتا کبھالا ہے بھگوان شنکر کے ترسول ہیں ہنوان جی کی گدہ ہے لیکن بھگوان شنکر کو بھگوان رام کو ہی صرف دھنوش تھا دوسرے رام تھے پرشو رام ان کے پاس بھی دھنوش تھا لیکن پوچھے بھگوان رام ہے جب رام نے بھگوان شب کے دھنوش کو توڑا تو پرشو رام آ گئے پرشو وہ فرسہ ان کا حسطر تھا ان کا حسطر فرسہ تھا اس لئے وہ بھگوان رام کو انڈیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو دھنو راسی میں تیر کیتو پہلے سے موجود ہے نکیلا چیش چندرمہ کسٹ کر چیز سنی دکھ کا کارک تو یہ ایک سیچویشن بنا ہوا ہے this is a special situation in the sky اکاس میں ایک بچتر سا ایکویشن بنا ہوا ہے اور یہ اسٹن جون ہے نو نمبر اسٹن جون تو یہاں تھوڑی گھڑ بڑی ہے پورویے چھتر پورویے چھتر سے کلکتہ کا بھی بود ہوتا ہے اوپر آسام آسام جتنا ہے چلیے اوپر تک کسویر کو آدھا کر دیجے کلکتہ سائیڈ والا جو پورویے چھتر ہے وہ نیچے تک چلیے آنڈھا تک چلیے تو پورویے چھتر پورا سنتولت اوستہ میں ہے سنتولت نہیں ہے اور سنتولت اوستہ میں ہے اور سورج میں سو پیسہ آگ ہے فائر منگل میں پورا فائر ہے دو نمبر ہے سکر کے گھر میں ہے پھر بھی اس میں فائر ہے سکسٹی فائی پرسنٹ تو فائر جرور ہے یہاں راہو بھی دھومر بڑھن ہے دھوا ہے تو بینا آگ کا دھوا نہیں ہوتا تو یہاں ویش ہے یہاں بھی فائر ہے تو پورا سب سے لے کئے پسچم تک اور یہ دکھن تک دکھن تک یہی دکھن جو ہے دو نمبر سرلنکا کو بھی بول رہا ہے ساؤتھ انڈیا کو بھی بولیں گے جو دکھن دشا تک اگنی کا پھیلاو ہو گیا ہے اور یہ رہن سے میں دھنگ سے یہ پسچم سے آیا ہے تین نمبر کو ویسٹ بولتا ہے پسچم دشا سے پھیلتے ہوئے برشم میں آیا اس کے بعد ایک ایک نمبر میں آئے گا بھارت ورس میں بھی آئے گا پوروی اچھتر میں اور اگنی کا پرویشتہ آلیڈی ہو چکا ہے دلے میں اور منگل کو میں ہمیشہ بولتا ہوں منگل represents پاکستان as well as USA اس لئے پاکستان اور USA کا ایکویشن جدی کہیں گڑھوڑ ہے 36 کھانکڑا دکھتا ہے تو یہ بھول ہے کہیں بھیتر بھیتر یہ لوگ بہت قریب سٹے ہوئے ہیں ایک دم سٹے ہوئے ہیں ایسے سٹے ہوئے ہیں کچھ تو ہے جو بھیتر میں دونوں کو بائنڈ کر کے رکھے ہوا ہے تو پاک کے سطروں مطلب آپ امریکہ کی بھی سطروں ہو گئے یہ اسططی پولیٹیکل اسططی ہے اور بسططہ بھارت ورس کا لگن مہرشی مہرشیوں نے جو دیا وہ چھے نمبر دیا چھے نمبر بھی ساؤتھ کو بولتا ہے تو دن آج سامانیت تہ انکول ہے پورا انکول نہیں ہے کچھ بھی انوانٹڈ خبر اوانچت خبر اسوہنیے خبر من کو ادوگن کرنے والی خبر کبھی بھی آ سکتی ہے پوراپ کے اور سے پوراپ دکشن کے چھتر سے اگنی کون اگنی کون تو پہلے میں آپ کا دن اچھا ہے یا دن برا ہے یہ کلاسیفائی کر دیتا ہوں پہلے اس سے جان لیجئے یہ ہی جروری ہے تو جن لوگوں کا کیتو کے تین نکشتر میں جنم ہے یہ پہلے آپ جان لیجئے آپ کا دن اچھا ہے یا برا ہے یہ جروری ہے تو کیتو کے تین نکشتر ہوئے اشونی مگھا مول میں جن کا جنم ہے آپ اپنے تین نکشتر اشونی مگھا اور مول والے اس کے بعد سکر سکر کے تین نکشتر ہوتا ہے بھرنی پوروہ ساڑھا اور پوروہ فالگونی پوروہ لگا ہے تو سکر سمجھ لیجئے سرف اور جگہ نہیں یہی پر پوروہ ساڑھا پوروہ فالگونی تو سکر سے ہم کیتو تک چلیں گے کارن کی آج کا جنم نکشتر کیتو ہے تو سکر سورج جنم سمپد بیپد چھما پرتیاری سادک بادک مطر اور پرام مطر سکر کے تین نکشتر میں جن کا جنم ہے ان کے لیے آج کا دن شب ہے بھرنی پوروہ فالگونی پوروہ سڑھا یوار لکی آج آپ کا دن اچھا ہے مطلب بہت کچھ خراب ہوتے ہوئے بھی آپ کا دن آج اٹلاسٹ آپ کو اچھا لگے گا سورج سورج کے تین نکشتر والوں کے لیے جنم سمپد بیپد چھما پرتیاری سادھک بادھک مطر یہ بھی مطر طرح میں آئے یہ بھی آپ کے لیے آج اچھے دن ہے تو سورج کے تین نکشتر ہوتے ہیں کرتی کا اترا فالگونی اترا ساڑھا دن آپ کے اچھے ہیں انجوائی چندرمہ چندرمہ کی تین نکشتر والے جو لوگ ہیں وہ ہے روحینی سرونہ اور ہست دن آپ کے ٹھیک نہیں ہے سابدھان ہو جائیے چوٹ لگ سکتی ہے ایسا بھی چوٹ لگ سکتا ہے جو آپ کو مرتیو تول کسٹ دے بیٹ پر جھلا دے بہت دن وں کی چلی کہ اگلے کا کان پھڑ جائے سائلنسر نکال دیتے ہیں تو کچھ بھی سمبغ ہے روحینی نقشتر والوں کے لئے سابدھان رہیے آپ گاڑی چلاتے سمیں بہت سابدھان رہیے برشب راسی میں یہ آئے گا روحینی والوں کو زیادہ میں بول رہا ہوں برشب کو لیں منگل کے لئے دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو نو تارہ نائن سٹار تو منگل کے لئے ایک جنم سنپد بیپد چھما پرتیاری اور کیتو ہو گیا سادھک سادھک سکس سٹار سادھک تو منگل کے تین نکشتر میں جن کا جن مرکشرا چترا اور دھنیشتہ آپ کی آج چاندی ہے راسی پھل میں کچھ بھی کہوں آپ یہ مان کے چلیے آج آپ کا دن ٹھیک ہے راسی پھل میں جو میں خراب بولتا ہو تو اس ٹھیک میں سے ٹین پرسن پرسن گھٹا لیجیے گا اس سے زیادہ مت گھٹائی گا راہو کو لیتا ہوں تو جنم سم پد بی پد چھ ما پرتیاری یہ پرتیاری پرتیاری کا مطلب ہوتا ہے سترو enemy بات بات ہوگا بات سے زیادہ بوال ہو جائے گا سو آپ کو کیر لینا ہے اور جو بوال کھڑا ہوگا وہ پر یو جت ہوگا پہلے سے پلانڈ ہوگا راہو جو ہے یہ چل کپٹ دوند دھوکھا سے سارا کام کراتے ہیں تو پریا یو جت استhti ہوگی وہاں کی کہ اتنے لوگ جھوٹ جائیں گے ایسا ایک بھی آدمی بولا تو وہاں پر کچھ کر دیں گے تو یہ راہو والے ادھک سابدھان رہیے گرو کے بارے میں بھادرہ تو آپ کے لیے جن مصمپد بیپد شیما کلیان کاری آپ کے لیے کلیان کاری سمیہ ہے مدد کریں گے آج آپ کا کیسے بھی کچھ بھی ہوگا تو کلیان ہی ہوگا کوئی بڑی گڑڑی ہو ہی نہیں سکتی ہے سمیہ اچھا ہے آپ کا چاہے کس آ رہا ہو چاہے کچھ بھی ہو رہا ہو تو سمیہ آپ کا اچھا ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا جدی آپ کے اگنسٹ میں فیصلہ جانا ہے تو آج جد صاحبی نہیں آئیں گے اس لئے کہ آج دن آپ کا اچھا ہے سنی جنم سمپد بیپد سنی کے تین نقشتر والے جو لوگ ہیں ان کے لیے آج بیپتی کا سمیہ ہے آپ کچھ بھی کرو گے بیپتی آ جائے گی دوسروں میں نے ایک نیا کپڑا پہن لیا اور آتے میں اس میں حلدی بھی لگانا بھول گیا بھگوان کو بھی میں نے پڑام نہیں کیا تو آج میں نے کپڑا پہنا ہے یہ کپڑا مجھے بیپتی بھی دے سکتی ہے چونکہ میرا نقشتر سنی کا نقشتر نہیں ہے اس لئے میں آسوست ہوں میرا نقشتر سورج کا ہے اس لئے دو رائٹ لگے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی گلتی گلتی ہے تو سنی کے تین نقشتر والے پوش انوراد اور اترہ بھادرہ تھوڑا سواب دھان رہیے گا لو پروفائل مینٹین کیجئے گا چاہے آپ جس بھی اس ٹیٹس میں ہو لو پروفائل لو پروفائل لو پروفائل اور بدھ تو جنم کہ تُو سمپت ہو گیا تو آپ کے لئے بھی یہ دن سمپتی دینے والا ہے دھن دینے والا ہے کچھ دینے والا ہے لینے والا نہیں آپ سے سو دن آپ کے بھی اچھے جائیں گے تو یہ چیز ماں نے آج ہم نے آپ کو بتایا کہ دن آپ کے اچھے ہیں یا دن آپ کھراب ہیں یہ کلاسیفیکیشن ہر ڈے آپ کو کرنی چاہیے جیسا میں بتایا ہوں اسی سسٹم سے کر لیجے پان لیجے آپ کو جرنی کرنا ہے اور دن تو خراب ہے تو آپ آرام سے گاڑی چلوائیے ڈرائیور کو بولیے کہ بھائی ٹھیک سے گاڑی چلائی یا اگلا کو بھی سے دھیان دیجے کہ وہ آگے پیچھے سے ٹھوک دے اس لئے کہ میرا دن ہی بیپتی والا ہے کوئی بڑی گھٹنا گھٹنے والی ہے یا آپ اپنے خود گاڑی چلا رہے ہیں تو یا کسی سے ڈسکرسن کرنے گئے ہیں کوئی بڑا امپورٹن میٹنگ ہے فیلیور ہو جائے گا آپ کی یونین کے ساتھ میٹنگ ہے فیلیور ہو گیا آپ کے باس کے ساتھ میٹنگ ہے فیلیور ہو جائے گا اُلٹا آپ کے کچھ سب اُلٹے پُلٹے ایسے پڑ جائیں گے کہ آپ بیپتی میں پڑ جائیں گے سو لو پروفائل رکھ لے گا سنی کے لیے لیکن بدھ والوں کے لیے سمیہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بدھ کے تین نقشتر ہوتے ہیں آسلیشہ جہسٹھا اور ریوطی سمیہ بلکل صحیح ہے انجوائی کیجئے آسلیشہ جہسٹھا اور ریوطی دن ٹھیک ہیں آپ کے انجوائی کیجئے تو یہ تو ہوا نقشتر کے دوارہ کلاسیفیکیشن اب رہا راسی کے لیے دیکھیں راسی میں میں پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ چندرمہ دھنو راسی میں ہے دن ٹھیک نہیں ہے تو ادھکانس لوگوں کے لیے چندرمہ تھوڑا برے ثابت ہوں گے مطلب mental irritation خیتو ہے mental irritation چھوٹی سی بات آئے آگ ببولے ہو جاؤگے چڑھ چڑھ ہو جاؤگے it is just a psychological problem so control کرنا ہوگا low profile سانت ہو کر کے یہ مان کے چلی کہ اگلا بیو کو کیسا بات کر رہا ہے ہم کو ساتھ رہنا ہے تب تو ٹھیک ہے میں شراسی والوں کے لیے 9 ھاؤس بھاگی کے لیے سے بچنا ہے اپنے بوس سے نہیں جگڑا کرنا ہے بھاگی کے لیے کچھ بھی الٹا پلٹا آو بیل مجھے مار نہیں کرنا ہے ایک دن سانتی سے بتا دیجئے دن آپ کے اسی پیسہ اچھے نکل جائیں گے میں شاٹ میں بول رہا برشب راسی والوں کے لیے اسے مرتیو کے گھر میں آ گیا یہ تو برشب راسی جس میں روحینی کو کہا تھا کہ سب سے خراب ہے چندرما بدھتارا میں پڑا ہے تو برشب راسی میں جس کا روحینی نکچھت رہے اس کے لیے ایک دم خراب سمیہ ہے دھیان رکھ رکھے کرن کی اس برشب راسی سے اسٹم بھاؤ میں سنی اسٹم بھاؤ میں کیتو اسٹم بھاؤ میں چندرما so your day is a bad day اپنے کو سارا دن سرکشت رکھے اب باقی سورج بہت بڑیاں ہیں سکر بڑیاں ہیں بدھ کا نیچ بنگ راب جو گیا ہے اس کے آپ کے بعد راہو بھی بہت اچھا ہے تو دن آپ کے بھی اسی پرسنٹ جرور اچھے ہیں جو میں نے کل کہا تھا وہ سارے چیز اچھے چیز سب لاغو ہو رہا ہے می تھن راسی یہ آپ کا سیون تھا ہوس ہے جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں سیون تھ ہوس میں بہت گڑ بڑ دیکھ کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ریسپیکٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے جدی آپ دربھاگ گے بس سپریشن کی بات سوچ رہے ہیں تو آپ الٹا پلٹا غلط نرنے لے ہی لوگے آج سو پلیس نئی نرنے لو آج مال لو میری بات اس چندرمہ کو یہاں سے نکل کے یہاں آ جانے دیجئے تب آپ اپنا نرنے لیجئے گا let the moon come in makrasi تو جب سوچئے اس میں جو سیچیوشن بنے گا لیجئے گا سو تنتر ہیں آپ ابھی میرا ریکویسٹ ہے سانت رہیے کہے کہ تاؤ میں آ کر کے جوش میں آ کر کے بہت ساری گلتی ہو جاتی ہے اتیجنا میں آ کر کے ہو جاتی ہے سموہن ہو جاتا ہے من کو اور آدمی سب سے زیادہ گلتی کرود میں ہی کرتا ہے اب سموہن ہو جانے سے آدمی پاپ کرتا ہے گلت کم کرتا ہے کرم گلت ہوتے ہیں تو تھوڑا سا کروز سے بچے برشاوراسی آپ کے بھی دن سورج اچھ کے ہیں سکر بدھ اس کو تینی گرہ کو جیزی میں دھیان دوں تب بھی آپ کے دن پچھتر پیسے جرور انکول ہیں متھن راسی میں راہو اچھ ہوتے ہیں یہ سمجھ لیے ہنڈیڈ پرسنٹ مان کے چلتے ہیں اور کیتو بھی ہاں پر ہنڈیڈ پرسنٹ ہے لیکن کیتو بہت بلی ہو گیا بلیگرہ شب ہوتے ہیں لیکن چندرمہ کو تو یہ کاٹتے ہی ہیں ان کا کام کاٹنا ہے ٹوکٹ مون یہ تو لوہا ہے سنی اس کو کاٹنے میں ان کو دیر لگے ہیں لیکن سب سے سوپ ٹارگٹ ہے چندرمہ لہذا جب متھن راسی والے لوگ دھیان رکھیں دامپتر سکھ میں کوئی گڑھوڑی نہ آئے باقی سب کچھ آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے متھن راسی بلکل ٹھیک ٹھاک ہے بولی میں تھوڑی سی کٹوٹا ہے چار نمبر کا مطلب چندرمہ ہوتا ہے یہ چندرمہ کے تو کے ساتھ آگے تو بولی میں تھوڑی کٹوٹا ہے اسیسٹتا ہے اس چیز کو جب آپ مینج کر سکیے تو دن آپ کا بھی سکتر پیسہ ٹھیک جائے گا کرکراسی کرکراسی آپ اس لئے ہیں کہ چندرمہ یہاں پر آپ کے کنڈی میں لکھا ہوا ہے بیچ چیز میں اسے بات بول دیتا ہوں کہ جو لوگ نئے نئے دیکھ رہے ہوں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کرکراسی کا مطلب کیا ہوا آپ جہاں پر چار لکھا ہے چار نمبر آپ کے کنڈے میں لکھا ہے وہاں پر چندرمہ ہے تو آپ کرکراسی کہیں تو کرکراسی کے لئے ایک دو تین چار پانچ چھے چھٹھے گھر میں سنی کے تو چندرمہ پاپک گرہ چھٹھے گھر میں شب ہوتے ہیں سکترو پر ویجائے یا آبسٹیکشن پر ویجائے یا سکسس ریٹ بہت ہائے کوئی آدمی آپ کا بال باکہ نہیں کر سکتا ہے سکترو دھارہ سائی ہو جائیں گے آپ ایک بار جھٹک کے دیکھ لو کروز سے تو ہنکار بھرو تو وہیں پر گر جائے گا سو کرکراسی والوں کے لئے سمیہ بہت بڑیا ہے انجوائی کیجئے کرکراسی والوں کا سمیہ نبے پیسہ نشت رکھ سے انکول ہے آپ کے کنڈی میں جدی کوئی بہت بڑا الٹا پلٹا یوگ نہیں بنا ہے تب کرکراسی والوں کے لئے نبے پیسہ دن جرور انکول ہے سنگھراسی والوں کے لئے یہی جون یہ جون ایک دو تین چار پانچ بچوں کے لئے پڑتا ہے تو بچوں پر بہت دھیان دیجئے کوئی روگ نہ ہو کوئی کسپ نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو کوئی چوٹ نہ لگے کوئی انفیکشن نہ ہو کچھ کھانے پینے میں کچھ ایسی چیزیں نہ کھا لیں کہ ان کو روگ ہو جائے انفیکشن ہو جائے اور یہی سے ایک دو تین چار چوتھے گھر میں گروہ بھی الٹے چل رہے ہیں سلو ٹوئنٹی نائن ڈگری میں تو آپ کے سکھ کے گھر میں بھی آگ لگی ہوئی ہے سنگھراسی والے تو اپنے گھر کو سمال یہ گھر کے اندر آگ نہ لگنے دیجئے کرودھ نہ آنے دیجئے بچوں پر دھیان دیجئے تو آپ کا سمیہ ستر پیسہ تک انکول ہے اس سے اوپر نہیں ہے میں تو کہوں گا کہ صحیح ساٹھ پیسہ ہی انکول ہے اس سے اوپر نہیں ہے انکول سنگھراسی والے لوگ پانچ نمبر میں جن کا چندرمہ ہے چھٹھے نمبر کے لیے ایک دو تین چار گھر کا سکھ تو جل گیا کہیں نے کہیں دکھ اپج رہا ہے کل سے پچھلے دن سے جب سے چندرمہ آئے ہیں نو نمبر میں جیسے ڈھکے سندھیا کے بعد ساڑھے پانچ چھے بجے کے بعد سے دکھ اپج رہا ہے جتنے انٹیلیکچل لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں اور گروہ جو تھرڈ ہاؤس میں چل رہا ہے نیگیٹیو یہ یہاں پر یہ پاپک گرہ ہو گئے انتیس ڈگری میں ہو کر کے تو گیان کے لیے عجت کے لیے مرجادہ کے لیے یہ گروہ ٹھیک ہے آپ کے لیے یہ ٹھیک ہو گیا آپ کے لیے میں کنیا راسک کے لیے بول رہا ہوں لیکن سکھ میں تو آگ لگی ہوئی ہے گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے سورج اچھ کے ہیں سکر اچھ کے ہیں بدکہ نیچ بھنگ راج جوگ ہے رہو یہاں سے سات آٹھ نو دس ٹھن تھا اس میں ہے تو سمیں صحیح معنی میں آپ کے لیے نبے پیسان کل ہونا چاہیے تھا لیکن چندرمہ کی استطیقی جو چوتھے گھر میں آگئی ہے اس کے قرآن ساپ سیڑھی کی کھیل کے حساب سے اتر کے نبے پرسنٹ سے اتر کر کے یہ ساٹھ پرسنٹ پر آکے کھڑا ہو گیا تھوڑا مینٹین کیجئے شریر کو اپنے سواست کو مینٹین کیجئے نہیں تو گھر کے اندر چوتھا چار مانے چھاتی بھی ہوتا ہے یہاں پر نو نمبر ہے تو ٹھونہ بھی ہے تو کنیا راسی والوں کے لیے سمائے 65 سے 70 پیسہ انکل ہے اس سے اوپر نہیں دولہ راسی کے لیے تھرڈ ہاؤس میں یہ پاپا گرفس سروس ریشٹ ہو گیا اور سکنڈ ہاؤس کا گروہ بھی آپ کے لیے فیور میں ہو گیا اب بکیے یہاں سے آپ کا جو لگنیش ہے جو سکر ہے تولہ یہ تو اچھ کا ہے بارہ نمبر میں یہی پر بودھ بھی 100% نیچ بھنگ راج جوگ میں ہے اس کو دیکھنے والا سورج بھی 100% بلی ہے تو اور یہاں سے 7-8 نوم بھاؤں میں بھی راہو ہے بلی ہے تو تولہ لگنو والوں کے لیے سمیں بہت بڑیاں ہے جہاں بھی جو لوگ جس لگنیا راسی کا میں بول رہا ہوں آپ جو یہ الیکشن آپ کا بھوٹنگ پڑھ رہا ہوگا تو آپ کے فیور میں اور یا ڈس فیور میں جا رہا ہوگا جو جیسا میں بول رہا ہوں وہ ایسا ہی پڑھ رہا ہوگا جو آپ کی راسی کے حساب سمیں بول رہا ہوں تو تولہ لگنو والوں کے لیے بھی سمیں 80 سے 50 پیسہ آنکول ہیں برشک راسی اس پر لگنی کی درشتی ہے تو لگنیس کی درشتی ہونے کے قارن یہ بہت شب ہے لیکن گرو یہی پر اُلٹے چل رہے ہیں تو آپ کے گیان کا پردرشن اُلٹے کھوپڑی کے ایسا ہوگا اب سب سے آپ الگ کھڑے ہوگے اور کچھ اُلٹی بات بھی بولو گے جو چیز مرزادہ کے خلاف ہو سکتی ہے اور وانی میں آگ ہے باقی سکر بودھ سب ٹھیک ہے سورج ٹھیک ہے بنگل ٹھیک ہے راہو بھی ٹھیک ہے تو بارہ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر ایک دو تین چار گھر سیدھا ہی بینفیٹ دے رہے ہیں جب اس کے ادھر گرہ میں کچھ سب گرہوں کی درشتی پڑتی ہے ادھر سب گرہوں کی درشتی پڑتی ہے تو یہ سپیسل راج یوگ ہو جاتا ہے اس کو ادھی یوگ بولتے ہیں تو تب آپ کا مان سمان راجہ سے کم نہیں ہوگا اوپر ہی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اپنی بولی سمان لی پڑے گی اور اُلٹی کھوپڑی والی بات سمان لی پڑے گی تب تو ٹھیک ہے تب تو اس میں نبی پرسنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے انیتھا ساپ سیڑی کے حساب سے ساٹھ پرسنٹ پر آکے رکے گا نو نمبر میں سنی کےتو چندرمہ ہے بھگوان رام کی پوجہ کیجئے میں کب سے انورت کر رہا ہوں بھگوٹی درگا کی پوجہ کرتے ہیں وہ آپ ہرادھے دے بھی ہوں تب بھی آپ بھگوان سری رام کا جرور پاٹھ کر لیجئے رام رکھ شائز تروت پلیز یہ میرا ریکوست ہے آپ کے سریر پر کہیں کوئی چوٹ گھاٹ آپ گھاتے سب نہیں لگے گا بلکل ٹھیک رہیے گا تو یہاں سے ایک دو تین چار چوتھا پانچمہ چھٹھا ساتمہ یہ سب ٹھیک ٹاک ہے تو دھنو راسی والوں کے لیے بھی سمیں بہت ہی بڑھیاں ہے اچھا ہے قریب قریب ایسی سے پچاسی پیسہ دن اچھا ہے سمجھا لیے اپنے کو صرف رکشہ کیجئے اپنی بھگوان رام کے سرن میں جائیے مکر راسی لارڈ سنی ہیں کہ چندرمہ بھی آ گئے تو کچھ خرچے ہو گئے کچھ بیرت کے جرنی دیکھتے ہیں کچھ چنتہ دیکھتی ہے کچھ دکھ سنائی دے سکتا ہے کوئی بیڈ نیوز آ سکتا ہے مکر راسی والوں کے لیے بول رہا ہوں کچھ ایسے خرچے جو آپ پر تیاست ہوں اور دکھت ہوں ایسا بھی دیکھتا ہے ایک دو تین تھرڈ ہاؤس پرسنیلٹی ٹھیک ہے چوتھے میں سورج ہے سکھ ہے پانچ میں میں منگل ہے بال بچوں کے لیے ٹھیک ہے چھٹھے میں رہو ہے سترو سانتھ ہو رہے ہیں مکر راسی والوں کو مکر راسی والوں کو لبی سمیں پچھتر سے اسی پیسہ ہی بڑھیاں ہے اوپر نہیں ہے پچھتر ہی رکھے یہ چندرمہ کو ہٹنے دیجئے تب ہی تھوڑا سا سکھ ملے گا کمبر راسی پر درشتی تو ہے سنی کی یہ بلی ہے جو بھاؤ اپنے سوامی سے درشت ہو تس سے تس سے آتی بردھی جیسے منگل کی بردھی ہو رہی ہے منگل اپنے سوامی سے درشت ہے وہ اسے ہی سنی بھی اپنے اگارہ نمبر بھی اپنے سوامی گرہ سنی سے درشت ہے یہ بلکل ٹھیک ہے بدھ بھی چھے نمبر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ کنیا بھی اپنے سوامی سے درشت ہے تو یہاں بھی چھے نمبر میں بھی بھارت ورس کے لئے بھی کچھ اچھی خبر ہو سکتی ہے تو کمبر راسی والوں کے لئے سمیں اور یہ اکادس بھاو میں پاپ گرہ پڑتا ہے یہ صبح تو کمبر راسی والوں کے لئے سمیں انکول ہے کتنا اسی پیسہ تک نشت روپ سے سو جگت لگائیے دھن کمائیے سکھ کمائیے اور اپنے کو اوپر اٹھانے کا پریاز کیجئے یہی موقع ہے درشتی سنی کی بھی پڑ رہی ہے گرو کو پکڑیں تو یہاں سے 80% آ رہا ہے تو یہ سب شب دیکھ رہا ہے بارہ نمبر اس میں سکر پہلے سے ہے ہی ہے اوشاد ہے ڈپریشن ہے اور یہاں سے سات آٹھ نو میں گروہ موٹا موٹی ٹھیک ہیں دسم میں سنی کے تو چندرمہ ہے یہاں تھوڑا سا پرابلم دکھ رہا ہے جاب اور بزنس میں تھوڑی پرابلم دکھ رہی ہے سو اس کا کیئر کر لیجئے تو مین راسی والوں کے لئے بھی اس سمیں ستر پیسے تک انکل ہو سکتا ہے جو میں نے کہا اس کا کیئر کیجئے اس سے بچئے اس کو سنبھا لیے اس کو اتنا دور تک آپ جدی میری بات مان لگتے ہیں تو جتنا میں نے کہا دن ویسے ہی جا رہا ہے یہ تو ہی راسی کے بات دیش دنیا میں تین نمبر جھارکھنڈ کا ہے سیونتھ ہاؤس میں اتنے پاپک گرہ ہے جھارکھنڈ میں بھی تھوڑا سا اُتھل پتھل پولیٹیکل سماجیک اور آرثیک اور ہر درشتی کون سے اُتھل پتھل ہے اور چار نمبر کے لیے سمیں ٹھیک ہے تو بھارت مرس کے لیے سمیں ٹھیک ہے لیکن منگل ڈھک چکا ہے بھارت ورس میں بار وار بتا چکا ہوں منگل پاکستان کو بولتا ہے تو پدرب سے ابھی چھوٹکارہ نہیں ہوا ہے ستر اتو میرے آنگن میں ہی آکے بیٹھ گیا ہے آج یہیں تک اتی سبھم تہندو نیناگ چوہر